بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان انڈیا سے میچ بری طرح ہار گیا ہے انگلیٹ کے سب ایک بیس مین ناصر حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک انپریڈکٹیبل ٹیم ہے جو ہمیشہ چھوٹی ہی ٹیم کے خلاف ہی ون کرتی ہے مگر بڑی ٹیم کے خلاف فلاف ہو جاتی ہے تو اپتداب میں عبداللہ شبیق اور امام الحق پاکستان کی طرف سے پیٹنگ کرنے آئے اس میچ میں انڈیا نے ٹاس دیتا اور فلڈنگ کا فیصلہ کیا ابتدائی چھے ہور میں اٹھائیس سکور تھے جب عبداللہ شبیق کے تیرہ اور امام الحق کے انہی سکور تھے اس کے بعد عبداللہ شبیق اچھی بیٹنگ کرتے رہے مگر بعد میں عبداللہ شبیق ہی جلد ہی آؤٹ ہو گئے لیکن جب کبھی بھی پاکستان کا کسی بڑی ٹیم سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہ جلد ہی کولیپس کر جاتا ہے اسی طرح اگر ان کے سامنے بنگلہ دیس سیلنکا اور افغانستان جیسی جیم آج ہیں تو یہ جلد ہی کولیپس کر جاتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی ویکڈ اکتالیس سکور پر گھری جب عبداللہ شیخ نے بیس سکور کی ہے اس کے بعد بابا رزم آئے اب یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا کو بھی تھوڑی گریس کا سامنا کرنا چاہیے کہ نہ ہی انہوں نے سپورٹ جنرلیسٹ نہ ہی اوورسیز پاکستانیوں کو کسی کو بھی بھی جاری نہیں کیے کہ وہ آ کر پاکستانی ٹیم کیا حوضلہ افضائی کر سکے اب ایک لاکھ بتیس ہزار عوام بیٹی تھی اس میں صرف دو ہی بندے نظر ہے جن کے پاتھ پاکستان کا جھنڈا تھا اب یہاں بیٹھی ہوئی عوام نے بھی ان کو تھوڑی شرم آنے چاہیے جب پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا تو وہ انتہی بہہودہ نارے لگا رہے تھے کہ پاکستان کا باپ کون اور اسی طرح بے انتہا بہہودگی کا مظہرہ کر رہے تھے تو ان کو اشارہ مانی چاہیے کہ پاکستان آپ کے ملک میں مہمان بن کر رہا ہے کھیر رہا ہے مگر آپ نے بھی تھوڑی گریز کا چامل کرنے چاہیے اس کے بعد امام اللہ کے بھی جلد ہی آؤٹ ہو گئے پاکستان کی جو دوسری وکٹ ہے وہ چوتہ سکور پر گر گئی اس کے بعد محمد رزوان ہے جس کے بعد محمد رزوان اور بابا رازم نے ایک اچھی پارٹنرشپ کی تو وہ انتہائی امدہ بیٹنگ کر رہے تھے اب اس طرح پاکستان صرف چار بیس من کے اعتماد پر ہی پرلڈ کپ میں گیا ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا اچھا آر آنڈر ہے کہ وہ اچھی ایننگز کھیل سکے مگر دوسری سائیڈ پر انڈیا کو دیکھا جائے تو ان کے پاس کمال کے بلے باز ہیں آٹھ ان کے پاس بیس من ہیں جو انتہائی کمال بیٹنگ کرتے ہیں اور ان کے پاس اچھے آر آنڈر ہیں اور کالدیب یادیب اور جہدیچا کمال کے ان کے پاس سپینر ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ کالدیب یادیب نے ایر بیڈیو کے کوشش کی مگر آؤٹ نہیں ہوئے تو انڈیا کے ایک لئے میچ بنگلہ دیش نیوزی لینڈ کے خلاف ہے مگر پاکستانی سائیڈ پر دین آر آنڈر ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان کی تیسری فکر جو ہے ایک سو باوند سکور پر آؤٹ ہو گئی جس میں بابر عظم کو محمد سیراج نے کلین بولٹ کیا اب اس کے پاس سعود شکیر ہے وہ بھی جلد ہی آؤٹ ہو گئی افتخار احمد ہے اور وہ بھی ایک سو سیاست پر آؤٹ ہو گئے جسے قلدیب یادب نے آؤٹ کیا شہداب خانہ ایک سو سیاست پر تو وہ بھی اپنا کھاتا نہ کھول سکے اور اس کے بعد محمد رزوان بھی انچاس سکور پر آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد ایک سکتر پر شہداب خانہ بھی آؤٹ ہو گئے دیکھیں مرجھایا ہوا ہے چہرہ اس کا حسن علی ہے حسن علی نے ایک ادھا چھکا لگایا تو جلد ہی وہ بھی آؤٹ ہو گئے جس کو ہرتک پانڈیا نے آؤٹ کیا تو ایک سو ستاسی پر پاکستان کے ساتھ آؤٹ اور ایک سو ستاسی پر ہی محمد نواز بھی آؤٹ ہو گئے سیکنڈ لاس وکٹ شہی شاہ فریدی ہے وہ بھی جلد ہاؤٹ ہو گئے تو حسن علی بھی انیس بال پر بارانہ سکور پر ایک سکور پر ایک سکور پر آؤٹ ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں شہی شاہ فریدی بھی جلد ہاٹ ہو گئے تو پاکستان نے ایک سب آنواز کا ٹارگٹ دیا آئے آئے آپ کے پاس سکور پور نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد انڈیا کی بیٹک سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے کمال کی اینکس کھیلی تو شبن گل کو شہین چھا آفریدی نے ہاؤٹ کر دیا تو ویرات کولی اور روئی شرمان نے ایک اچھی پرٹنشپ کی ویرات کولی ایک کمال کے بلے باز ہیں دیکھیں پاکستانی مرجائے ہوئے ہیں تو پہلے آٹھ ہور میں اکتر سکورتے اٹھتی سکور روئی شرمان نے ستائیس سینتیس بول پر چومن کی پارٹنشپ لگائی تو آپ کے پاس ویرات کولی بھی آؤٹ ہوگے پھر شہریاس آیا رہا ہے جس نے روئی شرمان کے ساتھ مل کر انتہائی کمال بیٹنگ کا مظہرہ کیا تو پہلے تیس آور میں ہی انہوں نے سارا سکور نبٹا دیا تو یہ آپ کے پاس اس طرح سکرین پر اچھی نظارات ہیں یہ آپ کے پاس بیسٹ مومنٹ آف دا میچ تھے جس میں پاکستان کو انڈیا نے ایک بہت پوری شکاستی چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل ایکن کا بیٹن پریس کرنا نہیں بولنا تاکہ آپ کو چینل پر جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگو تو اس کا نوٹیفکیشن آگو مصور ہو جائے موسیقی